الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا محمد وآلہی وصحابی اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعفو القیل عذا کرتم وزنو بالقسطہ سلمستقیم ذالک خیر وآحسن تأویلا واجب الاحترام سامین کرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے اس کو شہر اللہ المحرم فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے مہینے سارے اللہ کے ہیں مگر کبھی کبھی کسی چیز کی شان برانے کے لیے اس کا اللہ تعالی کی طرف مضاف کر دیا جاتا جیسے گھر سارے اللہ کی ہیں مگر بیت اللہ اونٹنیاں سارے اللہ کی ہیں سالے علیہ السلام کی اونٹنی نا قاتل اللہ تو اللہ نے اس مہینہ کو فضیلت بخشی ہے اس لئے اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحیح مسلم میں ابو ریضہ رضی کے روایت میں اس کو شہر اللہ المحرم فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ لوگ یہ چاہتے ہیں اور ایسا ہی کہتے ہیں کہ ساری دنیاں کی قوم جو ان کا سال خوشی سے شروع ہوتا ہے اور وہ خوشی کو آپ دیکھ ہی رہے ہیں جیسے عیسائی لوگ مراتے ہیں اور ان کی تقلید میں ہم بھی اب لگ پڑے ہیں ہوتلوں میں شراب اور زنار ڈانس وغیرہ یہی ہونا چاہیے مگر یہاں ان لوگوں کی توقع اور امید کے خلاف کہتے ہیں کہ نہیں مسلمان رونے دونے میں لگ جاتے ہیں نیتیں بد ہیں یہ نہیں کہ کوئی نیک نیت سے یہ کہتے ہیں کہ خوشی سے شار سروع ہونا چاہیے اصل میں لوگ کے سینوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں بغض دوائے وہ جم چکا اور وہ ان کی زبانوں سے بھی باہر آتا ہے اور کتابوں پر کتابیں بھی یہ لوگ رکھ رہے ہیں کوئی چھپی بات نہیں رہی کہ ایک طوفاں نے بتعمی دیا جو برپا ہے آپ اگر مسالوں کا اور کتابوں کا متعلق کریں تو حیران ہوں گے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے صرف کربلا میں شہید نہیں ہوئے اب بھی مظلوم ہے پیروں کی اتنی بارش ہو رہی ہے کہ آدمی حیران ہوتا ہے کہ یہی لوگ جو کہتے ہیں یہ کوئی دینی مسئلہ اگر یہ دینی مسئلہ نہیں کیوں مہرماتے ہی ہر رسالہ ہر کتاب اسی موضوع پر آتی ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اس مہینے کا امام حسین رضی اللہ کی شاد سے شروع ہونا اور ذل حج جو سال کا آخری مہینہ اس کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پر ختم ہونا یہ اپنی جگہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق بہت ہی مناسب کام ہے جو لوگ دین کو نہیں سمجھتے وہ بے شک ہنستے رہیں ناجتے رہیں مگر اللہ نے قربانی پر سال ختم کیا اور قربانی سے آغاز کیا سال کا تاکہ اہل اسلام کو پتہ لگے ہشیار کے برہ دمے تیغست قل مرا کہ اے اللہ کے نیک بندو ہشیار ہو جاؤ کہ تمہارے قدم جس راستے پر ہے وہ تلوار ہے تلوار پر چر رہے ہو جانے قربان کرنا اپنی جان اللہ کے دین کے لیے بیچ دینا یہ دین کا خلاصہ ہے اس لیے ذل حج بھی قربانی پر ختم ہوا اور امام حسین رضی کا واقعہ بھی سال کے شروع میں پیش آیا تاکہ لوگوں کو اس بات کا پتہ چلے نبی نی کے ہاں شاہ نکو نام بدست سربری دامی دہر نام دیکھتے نہیں ہوں کہ اللہ تعالی ان کے ہاتھ پر پہلا رکھتا ہے ان کو جان محبت کا پلاتا ہے جن کے سر کٹے ہوتے ہیں یہ سر کٹوں کا دین ہے اس لیے جو ناچنا چاہتے ہیں ڈانس کرنے جو عیسائی ہو جائیں دوسرے مذہبوں میں چلے جائیں یہاں تو رونا دونا ہے ایسا رونا دونا جو بیکار نہیں ہے کہ صرف رو کر آرام سے بیٹھ جاؤ نہیں پربانیوں کو یاد رکھنا اور اسی لیے یہ رسالہ علم آگئی جو آیا اس مہینہ کا اس میں بھی مولانا بلکرام آزاد رحمت اللہ علیہ کا حوالہ دیا بس میں ابتدا میں وہ بات آپ کی خدمت عرض کر دینا چاہتے ہیں فرماتے ہیں حضرت حسین علیہ السلام کا واقعہ کوئی شخصی واقعہ نہیں ہے کوئی نہ سمدھے نہ میرے خود پر سے کوئی بات تھی جو میں سنا رہا ہوں کوئی کسی ایک آدمی کا قصہ نہیں ہے کوئی شخص تھا جو مارا گیا اس کا تعلق صرف اسلام کی تاریخ ہی سے نہیں بلکہ اسلام کی اصلی حقیقت سے ہے یعنی وہ حقیقت جس کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات سے ظہور ہوا تھا اور وہ بتدریج ترقی کرتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کو پہنچ کر گم ہو گئی تھی اس کو حضرت حسین رضی نے اپنی سر پروشی سے مکمل کر دیا وہی بات جو میں اکبار رحمت اللہ نے فرمائی ہے عجیب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل حرم کی ساری کہانی کیا ہے جب بنیاد رکھی جا رہی جیس اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھوڑی اور جب دین تکمیل کو پہنچا رہا کہ آخری نبی زمین پر آئے تو رسول اللہ کا بچہ جس کو حضور کندوں پر ٹھاتے تھے نماز میں سجدہ لمبا کر دیتے اس کی خاطر اس کی شاد کا واقعہ پیش تاکہ لوگوں کو پتا چلے نبینی کیا شاہ نکو نام بدست سر بریدہ میدیم اسلام پر چلنا چاہتے ہونا تو یہ حجروں میں بیٹھ کر اور تسبیحیں گمہ کر اس دین پر نہیں چلا جا سکتا یہ دین جان مانگتا اور جان بھی ان بندوں کی مانگتا لوگ حیرانت ہوتے ہیں اللہ کے نیک مندوں کو کیوں مشکلیں پیش آتی اور اونٹ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اگر وہ نیک ہوتے اللہ کے پیارے ہوتے کیوں مارے جاتے ہیں بلکل غلط بات انبیاء علیہ السلام قتل ہوئے ہیں حالانکہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آپ جب قربانی دیتے ہیں تو قربانی کے لیے وہ جانور تلاش کرتے ہیں جو بے عیب بے عیب جانور تو ہمارے چھانٹنے میں تو غلطی ہو سکتی ہے مگر جو قربانی ہیں اللہ اپنے لیے پسند کرتا انبیاء علیہ السلام اور صالحین کی وہ نیک لوگوں کی درمسلخِ عشق جز نکور آنا کشان عشق کی قربانگاہ میں سوائے اچھے اور نیک لوگوں کے کوئی زبا نہیں ہوتا یہاں جو کہتا نا زبا ہو جانا کوئی عیب ہے یہ توہین ہے یہ شکستہ جھوٹا ہے یہی تو اصل قربانگاہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جان دے گی اللہ کو خوش کر دی درمسلخِ عشق جز نکور آنا کشان اور اچھے لوگوں کے زبا نہیں کیا جاتا کسی کو لاغر صفتنا و زشت خور آنا اللہ بالکل ان لوگوں کو اپنے راستے میں جان دینے کی توفیق ہی نہیں دیتا جن میں عیب ہوتے ہیں خامیہ ہوتے ہیں ان کو مردود ٹھہرتا کہ جاؤ بنیاں میں عشق کرو مزے کرو کسی حکومت کے قاسہ لے سو جاؤ پیالے چٹو اور دانش فروش بن جاؤ میں دو لفظ بھروں گا دانش فروش جیسے آج ان کی بہت بڑی تعداد ہے پڑھے لکھے ہیں دانش فروش ہیں خطیب ہیں اور صحافی ہیں علم بیچ رہے ہیں وقت کے حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے دلیلیں کر رہے ہیں اور اس کے مقابلے میں امام حسین علیہم کا قافلہ یہ جان فروشوں کا قافلہ وہ دانش فروش ہیں علم بیچ رہے ہیں یہ جان بیچ جلالہ کرام کہ جو ہو سو ہو ہم حق کو مانیں گے کسی طاقت کے سامنے سر ریج کہیں گے اس راستے میں جو پیش آئے سو پیش آئے درمسلخِ عشق جو ذنکور آنا کشاند لاغر صفتنا و ذشتخور آنا کشاند تو اللہ کی راہ میں جان دینے والے برباد نہیں ہوتے وہ ہماری نظر میں آئے کہ بھئی مارے گئے اللہ نے تو قرآن میں دو دگا کہہ دیا کہ جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کو وہ زندہ ہے اب نمبر پر بیٹھنے سے پہلے ہی مجھے رسالے موصول ہوئے وہ لوگ جو جب شکنجات ان کے گرہ میں کسا جاتا ہے حقائقات چھوڑو جی یہ بات اسے کیا رہا ہے نہیں آپ لوگ وانوے ٹریفک چلانا چاہتے ہیں ایک رٹی رٹائی کہانی رسالے چھاپتے ہیں کربلا کی کہانی ابو جعفر محمد باکر کی زبانی یہ ہر حضی اس کے پاس ہے چھاپتے ہیں اور وہ شخص جو مفسر قرآن ہے اس دور میں کہلاتا اور سعودی حکومت اس کا قرآن چھاپتی حسن البیان مولانا صلاح الدین یوسف وہ ایک کارنامہ سر انجام دے رہا ہے یہ کتاب ہی میرے پاس اسی کی ہے امام محمد باکر پر تومد لگا کر کہ امام حسین کا پہتا اپنی زبانی بیان کرتا ہے سارا واقعہ پیش کرتے اور یہ صلاح الدین یوسف صاحب کہیں میں گناہ نہیں سمجھتا پچھلوں نے میں یہ بہت بڑا جرم کیا ہے کہ امام محمد ابن جریع رب تبلی نے اپنی تاریخ میں یہ پورا قصہ لکھا حافظ ابن حضر رحمت اللہ نے تحذیب التحذیب میں اس کو نقل کیا اور اپنی کتاب سبا میں اس کو درد کیا اب ہی ایک شخص کہتا کہ امام محمد باکر جو زین العابدین کے بیٹے وہ سنا رہے ہیں کہ حسین رضی اللہ کو بہت لوگوں نے روکا مگر وہ باد نہیں آئے راستے میں جب ان کو پتا چلا کہ مسلم ابن عقیل شہید کر دیئے گئے ہیں تو انہوں نے لوٹنے کا ارادہ کیا چچا ازاد بھائیوں نے زد کی کہ نہیں ہم تو انتقام لے کر لوٹیں گے اس لئے امام حسین علیہ مجبور ہو گا کہ تمہارے بغیر تو کوئی مزا نہیں زندگی کا ان کی زد کی وجہ سے آگے چلنا پڑا اور بعد میں جا کر وہاں منت سماجت کرتے رہا کہ تین شرطیں مجھے یزید کے پاس وید جو بھئی میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دیتا ہوں یہ کہانی یہ لوگ لے کر لے کر امام محمد باکر کا نام لے کر شائع کرتے ہیں اب ہر شخص کہتا یار جب ان کی پوتے کہہ رہا ہیں کہ حقیقت اس جہاد کی کچھ بھی نہیں یہ کہہ دیں آپ نادانی اور بے وکوفی سے مرے گئے ہیں ورنہ اس کا کوئی جہاد سے تعلق ہی نہیں یہ کوئی شہادت وہ تو جان بچانا چاہتے تھے کہتے لے چلو مجھے مجھے جزید کے ہاتھ میں آتے رکھ دی یہ سب باتیں آپ پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں اور تاریخ جو ہے زیادہ زیادہ مربانی کرتے ہیں کہ کوفہ کے کچھ لوگ سے بے ایمان اور بددیانت انہوں نے امام حسین رضیوں کو خط لکھے امام ان کے ورق میں آ گیا ان کے دھوکے میں آ گیا بعد میں راز کھلا گیا تو سب مکار اور فریبی ہیں پھر آپ پشتاتے رہے نتیجہ کیا نگاہ کچھ بھی کہ امام حسین رضیوں نے انہوں نے نتیجہ یہ نکالا پوری کتاب میں رسول اللہ کا نوازتہ ہوں اس لیے بہتر ہوں یہ نسلی غرور ان کو لے ڈوبا میں یہ کتاب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں لے کر پڑھیں اور یہ ہر موردی کے پاس ہے جتنے ہیں نا اہل حضی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے پاس یہی ہے اسی کو رٹھے توسطے کی طرح دھراتے رٹھیں کسی کو توفیق نہیں کہ نکال کر دیکھیں کہ یہ باتیں کوئی صحیح نہیں ہیں تو امام حسین رضی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ مجھے لے چلو میں بیعت کر لیتا ہوں مگر دوسری بات جو بیوکوفی کی وہ عبید اللہ بن زیاد نے کی کہ اس نے ضد کی کہ پہلے میرے ہاتھ پر بیعت کرو پھر مشکلے کر جاؤں گا تو امام نے خامخواہ ایک ناجیس بات کہی کہ نہیں تیرے ہاتھ گورنر پر بیعت نہیں کروں گا وہاں میں کروں گا صرف اتنی بات پر عبید اللہ کہنے لگا نہیں آئی نہیں بات یعنی امام حسین رضی اللہ علیہ وسلم کو ایک احمق ضدی اور مغرور آدمی ثابت کیا جو خامخواہ اپنی دیان دے گیا ورنہ کچھ حقیق نہیں اور اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ یزید کو بیعت کا مطالبہ کرنے کا کیوں حق نہیں تھا کیونکہ جب سوائے دو آدمیوں کہ عبداللہ بن زبیر اور امام حسین کے ساری سلطنت میں لوگوں نے اس کی بیعت کر لی تھی وہ کیوں نہ بیعت مانگتا امام حسین جھٹا تھا یہ پوری کتاب اب ہم اس کا جواب اگر میں دوں تو سارے شہر میں پروپگنڈا کہ مولوی اسحاق امام حسین رضی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرتا اور ان دنوں میں آ کر یہ مسجد مسجدنی امام بھارگامل لانت اللہ رضی ظالمی اللہ کے نامراد ظالم بندو یزید کی حمایت میں تم کتابیں لکھو امیر الممی یزید رحمت اللہ علیہ جگہ جگہ اس میں لکھا اور ہم امام حسین رضی اللہ علیہ وسلم کا بیان کریں اور آپ لوگوں کو یہ توفیق ہی نہ کہ پوری کتاب میں نہ ابن تیمیہ کو یہ توفیق ہی اللہ انہیں بھی معاف کرے نہ انہیں ملی کہ رسول اللہ کی وہ حدیثیں تو کہیں ذکر کر دو کہ حضور نے پہلے بتایا نہیں سا امام حسین رضی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ صحیح حدیثیں نہیں ہیں ان کو چھوٹے تک نہیں خطبے ہو رہا ہے کتاب میں لکھی جا رہی ہیں نہ کئی تنظیموں کے سربراہ میں ان کا نام کہہ لوں وہ بھی لکھ دیتے ہیں سانیہ کربلا کوئی نہیں یہ اٹھا کر دیکھتا کہ تاریخ کی جھوٹی رویتیں یہ جو میں نے لکھ دیا کہ محمد باکرن فرارہ کی زبانی اس کے بارے میں جہاں جہاں یہ لکھی ہے بلکل جھوٹ کا پرندہ اس میں ذکریہ بنیہ یا ذریر مجہور ہے اور آگے چل کر جس نے یہ کہانی گڑی ہے خارت بن عبداللہ القصری مکہ موظمہ میں بدقسم چیزیں جو لوگ ورر رہے ہیں ان پر پوری کتاب بغایت المرام اس میں اس کے حالات پڑھیں اور امام زہبی جو لکھتے ہیں کہ ناسبین شبا مکہ کے نمبر پر چڑھ کر جو حضرت چریزیں جنہوں کو علانیہ لانت کرتا تھا وہی عبداللہ بن خاند کسری تھا جس نے یہ کہانی گڑی کہ امام حسین کے بارے میں یہ بات پھیرا دو کہ وہ تو واپس آنا چاکتے تھے وہ تو یہ شرچیں پیش کرتے تھے انہیں تو لوگ رکتے تھے میں کہتا ہوں اس جھوٹے اور حضرت چریزیں پر لانت کرنے والے کی سوال لاؤ کہیں دنیا سے کوئی کتاب جس نے یہ آتا ہے کہ مامہ حسین رضی نے واپس آنا چاکتے تھے خود یزیدی اور بنو میہ کا گورنر کہانی گڑے اور امام محمد باکر کی زمان لگا دی اور تم اس کو یہ شائع کرو کہ کربلا کی کہانی محمد باکر کی زمانی محمد باکر رحمت اللہ علیہ نے ان میں سے کوئی بات نہیں کہی یہ سب جھوٹی بات ہیں شروع کہاں سے ہوتی ہے کون بیان کرتا زکریہ بن یحیٰ ذریر مجہور اور آگے کون ہے خارج بن عبداللہ القصری جس کو کہتے ہیں بغیش ناصدی ایسا دشمن علی کہ مکہ کے ممبر پر حضرت علیہ رضیم کرانت کرتا تھا مگر ایسے لوگ پھر ان کو اللہ تعالیٰ معافی نہیں رہتا آخر نے خود بنو میہ نے اسے معذول کیا اور جس برے طریقے سے اس کو پھر کوڑیں لگا اگر صدائیں ملی وہ تاریخ کا حصہ وہ پڑنا چاہیے کہ ظالم کی گرفت کیسے ہوئی پھر اس کی کہانی لگی پھر تو دشمن علی بیعت کی کہ امام محمد باکر نے یہ کہا تو اللہ کے لئے توبہ کرو حدیث کی کتابوں کی طرف حرضو کرو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاغل تھا اور کسی ظالم نے آج تک نہیں کہا اور یہ بات جو اس کو بیان نہیں کیا کہ کوفہ بلانے والے تھے کون امام حسین رضی اللہ بچا تھا جو لوگوں کے بلانے پر چلا گیا جو اٹھتا کہ کوفہ والوں نے بلایا اور آج میں انہوں نے پورا نہیں کیا ظالموں شرم کرو وہ بلانے والا وہ ہے جو امیر معاویہ رضی اللہ اس کے پاسن بھی نہیں حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ کو کہتے ہو کہ وہ جھوٹا تھا پانچ آدمی ہیں جنہوں نے پہلا خات لکھا اور اپنے گھر میں جس نے دعوید یہ لوگوں کو بلایا کہ اللہ نے ایک تاغوت سے ہماری جان چھڑائی اور ایک دوسرا ظالم مسلط ہو گیا آؤ حسین کو کھڑا کرو اور اس کا ساتھ دو ان ظالموں سے جان چھڑے وہ خط پڑو اس کا صحابی کا امیر معاویہ رضی اللہ کا پتا لگے کہ وہ صحابی کیا سنجھتے کہ ایک تاغیہ اور تاغوت مرا ہے اور ایک اور مسلط ہو گیا ہماری جان چھڑا پر حضرت سلیمان بن سرد خوزائی اور بعد میں اس نے کیسے نبایا اگر اور توفیق نہیں تو البدائی و انہائی امام ابن کسیر کی اٹھا کر دکھرو اس کی شہادت کا واقعہ پڑو کہ کس طرح اس نے ان ظالموں سے بدلہ لینے کے لیے بعد میں پھر لوگوں کو دماغ کیا کہ ہم وقتی طور پر ٹھیک ہے دب گئے عبید اللہ ابن زیاد نے دھوکے سے شائر پر قبضہ کر لیا کرفیوں نافذ کر دیا ہمارے لیڈر گرفتار کر دیا ہم مذہ نہیں کر سکے امام حسین رضی اللہ کی مگر یہ انظام ہم پر آ گیا کہ ہم نے بلایا تھا بلکل سری جھوٹ کوفہ واروں نے کوئی دھوکہ نہیں کیا ان میں سے کوئی جھوٹا نہیں تھا وہ سارے امام حسین کے رضی اللہ تعالیٰ ان کے وارد کے شدائی تھے اور حضرت سلیمان ابن سرز رضی اللہ صحابیان جلیلن نبیدن اتحادلہ جن کی شہادت کے واقعات لکھا اور امام نے لکھا کہ شہید ہو گئے اللہ ان پر بے شمار رحمتے کرے اس کو ظالموں بدرام کرتے کہ جھوٹا تھا ربلا دیا تھا بدرام لینے کے لئے اٹھا اس تحریک کو توابون کی تحریک ہے چار ہزار آدمی کربلا میں گئے امام حسین رضی کی قبر پرائد کیا کہ یا بدرام لیں گے ان ظالموں سے یا اپنی جانے دے لیں عبیداللہ زیاد کے ساتھ پھر مار کر وہ بیچارے مارے گا شہید ہو گا بعد میں بدرام جس کی قسمت نے تھا مختار ابن عبیبیدہ سکھلی اس نے ایک ایک کا سفایا کیا شمر اور ابن زیاد سارے جتے ہیں اس کے حال سے مارے گئے مگر یہ حضرت سلیمان ابن سردار ان کے ساتھی جتنے بلانے والے تھے یا ان الوردہ کے مقام پر شہید ہوئے اپنی جانے انہوں نے دے لیا اپنا واضح نے بھا دیا تو جھوٹ اتنا پھیل آیا گیا کہ جس کا دی چاہتا ہے وہ کہانی چھوٹی سی بیان کر رہا تھا بالکل اس طرح ہی جیسے میرے ایک استاد سے کارج میں وہ کہہ رہا تھے کہ اگر بات کو برباد کرنا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کھانا کھا رہے تھے تو ایک آدمی نے کوئی کہانی چھوٹ دی وہ بچارہ لمبی بیان کرنے لگا اچنے میں دوسرے کھا گئے اس نے ایک دن سوچا میں بھی اس کو پھنساؤں گا اس نے کہا یار یوسف علیہ السلام کا قصہ کیا تھا اب قصہ تھی اتنا لمبا قرآن مدید میں اتنا لمبا آیا مگر اس نے چراک تھا اس نے کہا پسرے بود پسرے داشت گم کر دو بادیان اور بات تو اتنی ایک بات تھا اس کا بیٹا تھا وہ گم ہو گیا مل گیا دوسقیسہ ختم ہو گیا کہ حسین رضیوں کو کوفیوں نے بلایا دھوکہ کیا یہ بعد میں منتے تر لے کرتے رہے مارے گئے ظالموں اللہ کی کروڑ لانت ہے جھوٹوں پر حسین رضیوں نے کی وہ شاہد جس کے بارے میں اللہ کے رسول جب بات یہ اللہ کی طرف سے بدلائی گیا اس وقت سے روائے تو میں یہ حدیثیں نہیں یاد آتے اور اگر اس کے بارے میں شبہ آتے تو سلسلات اللہ حدیث سہیہ دوسری جلد وہ اللہ مالبانی صاحب رحمت اللہ رہے کی دیکھ لیں ساری کٹھی کر دیں میں یہاں صرف الفت و ربانی جو مسلمت عامل کی طبیب ہے اس میں سے پڑھتا ہوں یہ تیئیسیں جلد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ متحرہ آپ کے حجرہ میں داخل ہوئی تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی ابھی میرے حجرے میں ایک فرشتہ ایسا آیا تھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تو پھر اس نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس زمین کی مٹی دکھائی جائے تو میں اس کی مٹی آپ کو دکھائی جائے تو امی سلمہ رضی نے کہتے ہیں حضور نے پھر سرخ مٹی دی مجھے دکھائی کیے اس فرشتہ نے مجھے مٹی دیا صحیح حدیث کوئی شک شبہ نہیں اور جس کی مات پر اللہ کا رسول جو اس کی روح استرام میں آئی یہ بھی آگے حدیث آتی ہے اور میں حیران ہوں کہ اسی حدیث کو یہ شیخ القرآن اپنی کتاب تنقی اور رواد جو لکھی ہے اس میں بالکل صحیح قرار دے چکا کہ کوئی شک نہیں واقعی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ نے حضرت حسین ان کی شاعتی خبر دی دی تھی اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ حضور کو دیکھا گیا تا آپ روتے تھے یہ خود معنی ہے سلاح دین یوسف تنقی اور رواد چوتھ ہی جل مگر کتاب میں ذکر نہیں کرتی جب رسالے لکھتے ہیں تقریریں کرتے ہیں بس کوئی ہونے بدا چلے گا اب جس کی پیدا ہے کہ وقتی اللہ کے فرشتے نے اتنا دے دی اور اس واقعہ کو ہم بھی اتنا سمجھا کہ وقتی اتنا دینے کے لیے روز فرشتے آتے تھے مگر اس کے لیے فرمایا ایسا فرشتہ آیا جو کبھی بھی آسمان سے پہلے نازل نہیں ہوا تو ابن عباس فرز جس دن شہید جو اس دن کا واقعہ بیان کرتے ہیں رایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی صحیح کا کہ میں نے دوپیر کے وقت اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا وہاں قائم اشس اکبر بیدہ قارورہ یہ حضور کھڑے تھے آپ کے بال بکھرے ہوئے تھے بدن مبارک پر دڑی مبارک پر مٹی پڑی ہوئی تھی ہاتھ میں شیشی تھی اس میں خون برا ہوا میں نے گبرا کر کہا اللہ کے رسول یہ کیا معاملہ ہے آپ کی کیا حالت بنی ہوئی ہے اور یہ خون کیسا ہے کہا اللہ حضرت عدم الحسین وآسحابی فرمایا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے میں صبح سے اس کو اکٹھا کر رہا ہوں تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرماتے ہیں ہم نے وہ دینر گھڑی یاد کر لی بوجد وہ قدرتی ذالک لیون جب کافلہ لوٹا پٹا واپس آیا تو ہم نے دیکھا کہ واقعی وہی دن تھا اور وہی وقت تھا جب رسول اللہ بہچین تھے حال میروا میرون کا نواسہ شہید ہو رہا تھا ان کے ہاتھوں سے لوٹی باغِ رسالت کی بہار جو نمازوں میں صدا پڑتے رہے سلیہ اور آئے گا وقت آپ دیکھیں گے کہ وہ ظالم دن کے بارے میں سارے تنظیموں کے سر بڑھا نہیں جی شمر جو تھا وہ تو ان کا عالی کار نہیں تھا اہل کار تھا اس نے لکھا کہ شمر اور دوسرے جو وہ کیا غرط کر رہے تھے وہ ایک حکمران کے اہل کار سے وہ اپنے امیر کی اطاعت کر رہے تھے ٹھیک کر رہے تھا امام حسیٰ رسول کو کرتا سائی کتاب ظالم نے ایسی لکھی ہے اور حال یہ علم کا میں اس لیے خطبہ اردن میں قرار رہا ہوں کہ یہ لاہور پہنچایا جائے یہ سلال بن یوسف صاحب کو دیا جائے کہ آپ کے علم کا حال یہ ہے کہ انیس صفحہ پر آپ نے لکھا ہے یہ تازیہ کی مضمت کرتے ہیں تازیہ غرط ہے تو ٹھیک ہے غرط ہے مگر حدیث دیتے ہیں حدیث میں آتا ہے اوپر لکھتا ہے تازیہ پرس حضرت حسین رضی اللہ کی مصنوعی قبر بناتے ہیں اور اس کی زیارت کو سواب سمجھتے ہیں حالانکہ حدیث میں آتا ہے یہ یاد کر لو حدیث میں آتا ہے میں پڑھوں گا حدیث اور اوزر کون نہیں جانتا کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کی مصواتر حدیث ہے کہ اگر کسی نے میرا نام لے کر کوئی بات کہی جو میں نے نہیں کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اب اس کو بیج دینا خات بھی لکھو اور یہ کتاب کا حوالہ دیکھر بھی لکھو کہ جہاں یہ حدیث ہیں دے حوالہ بھی سن لینا جس نے ایسی خالی قبر کی زیارت کی جس میں کوئی میت نہیں تو گویا اس نے بک کی پوجا کی رسالہ تمدیح الزالین اب پوچھے یہ کوئی حدیث کی کتاب نہ صحابی نہ سانم آپ نے حدیث کہا تازیہ کی مضمت کے لیے تازیہ کا رد آپ کرتے رہے مگر یہ تازیہ کا رد کرنے کے لیے یہ کہ حدیث میں ہے اور تمدیح الزالین جو رسالہ لکھا نواب صاحب کے وارد نے اس میں ہے بھئی نواب صاحب کے وارد نے کوئی لکھا کون صحابی بیان کرتا کہاں ہے کس کتاب میں عام موضوعات کی کتابیں میں چھان جائے جب منکرت حدیثوں پر ان میں بھی نہیں ہے یہ بات تو ایک شیخ القرآن جس کی تفسیر سعودی حکم تقسیم کرتی حاجیوں میں اس کا حال یہ کہ حدیث لکھتا ہے پھر ایسے اس کا نام و نشان ہی بلکل نہیں آپ یہ ضرور پہنچائیں آگے جا کر پھر چلتے ہیں ابن تیمیہ بھی یہی غرطی کر کے ابن کثیر نے بھی کیا اور یہی بھی یہ بھی کرتے ہیں ہر سال میں کہتا ہوں جامعہ صرفیہ میں سے کسی کو عقل آتی ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ بخاری شریف کے بارے میں جو کہتے ہو کہ اس میں یہ حدیث آتی صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مرضی ہے کہ آن رسول صلی اللہ عنہ نے فرمایا جو فوج سب سے پہلے قسطنطینیہ کا غزوہ کرے گی وہ مغفور یعنی بخشی بخشائی اس حدیث پر تو انشاءاللہ بات ہوگی مگر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے دنیا کی کسی کتاب میں کوئی نکال کر دکھا دینا یہ ان سارے شیخوں کے سامنے یہ رسالے چھپتے ہیں اوپر لکھا ہوتا ہے ریٹوری اسلام میں کہ ہم سارے شیخ اس رسالوں کے دیکھتے ہیں بھئی آپ نے نکال کر دکھا ابن تیمیہ سے غرطی ہو گئی بھئی واقعہ تو امہ حرام رضی اللہ عنہ کا ایک عورت ہے اس کی راوی صرف حضرت امہ حرام بن ملہان رضی اللہ بنت ملہان رضی اللہ اور کسی سے نہیں دنیا جہان میں جتنی کتابیں کسی دوسرے صحابی نے اس کو رویت نہیں کیا امہ حرام بنت ملہان مگر یہ صحاب لکھا ہے صحیح بخاری نے اور ساتھ حوالہ بھی ہے صحیح البخاری الجہاد و سیر باب ما کیلافی کتا لٹھوں تو جہاں سے دیا وہاں کو ہر شخص اٹھا کر دیکھ لے کہ وہاں ابن عمر کا کہیں نام آتا جن دوں کی حالت یہ ہے کہ نہ توفیق ہے کہ کتاب جس سے لکھ رہے ہیں اس کا بھی پتا نہیں عبداللہ بن عمر رضی نے کہا وہاں کوئی ذکر نہیں آتا اس حدیث کے بارے میں بات تو شاید کبھی موقع ملے مگر میں ضمناً کہہ رہا ہوں کہ بے شک یہ بخاری میں ہے مصنف عبدالرزاق میں ہے مہر کون بیان کرتا شروع سے لے کر سارے شامی ہیں کوئی مکہ کا مدینہ کا عراق کا دنیا کے کسی مسلمان ملک میں کسی کو خبر نہیں ہے کہ حضور نے یہ اطلاع دیتی صرف شامی بیان کرتے ہیں جہاں دار الحکومت تھا معاویہ رضیوں کا بعد میں یزید اور ان کی ساری اولاد پرلہ ہم شامی گون پہلے سے لے کر آخری راوی تک سب شامی اور شامی بھی کیسا سار بن یزید القلائی جو مدینہ امام مالک اور سب نے کہا کوئی اس کے پاس نہ بیٹھے نہ اس کی روایت لکھے بیماری کیا تھی وہ بھی ناصبی تھا جیسے خارج بن عبداللہ کا بنایا نا مکہ کا گورنر کہ علی کو گاڑی ہیں اس کا بھی یہی کام کہ حضرت تحریف کو کیا تھا میں اس کو پسند کر سکتا ہوں جس نے میرے دادے کو قدر کیا تھا میرا دادا جنگے سے بھئے ایسے دشمنان اہل بیعت کی حدیثیں لیے پھرتے ہو جب حصول یہ ہے سارے جانتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر حدیث رویت کرے کہ اس آدمی کا تعلق کسی خاص گروہ سے ہو اور اس کے علاوہ اس کی کوئی تائید نہ کرے یہ سارے امت کا مسلمہ سول اور عقل کی بات ہے وہ بات نہیں لی جاتی بہت اس گروہ کا آدمی اس نے تو کہنا کوئی غیر دعنب بیان کرے اسی لیے علماء نے یہ سول بیان کر دیا کہ اگر کوئی شیعہ ایسی حدیث حضرت تحریف جنہوں کی شان میں یا اہل بیعت کی شان میں بیان کرے جو دوسرے کسی مسلمان نے بیان نہ کی ہو تو بے شک وہ سچا اور دعاندار ہم نہیں اس کی بات مانیں گے شبہ ہے کیوں کہ اس کا یہ عقیدہ اور مسلمہ اس کی حمایت میں گھڑی ہوگی بات قدرے دل کو لگتی ہے کہ واقعی متعدلہ نہ تیئے مگر یہاں آ کر سارے سور ختم سار بن عزید القلائی کا نکال لیں ترجمہ اگر یہ حدیث دشمنی رکھنے والا نہیں تھا میرے ذمہ لگائیں اس کی حدیث مطور ہوتی علم میں حدیث اس کے مطابق کوئی گروہ جس کا ایک خاص عقیدہ وہ اپنے مسلمہ کی حمایت میں بھئی ناسبی میں تو کہنا ہی تھا کہ معاویہ دنٹی اور یزید بخشا ہوا کوئی اور کہتا ہے کسی کتاب میں دوسرے کوئی روایت ہے یہ زمناً بات آئی تو خیر صحیح ابخاری میں عبداللہ بن عمر اے دوسری غلطی کہ عبداللہ بن عمر سے صحیح ابخاری میں جا آئے نہ بلکہ اور کسی کتاب میں بیت نکال لیں کسی ہی تک عبداللہ بن عمر رضیوں کی یہ روایت نہیں ہے یہ روایت جہاں بھی حضرت امہ حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے تو اس نے بھی خلاصہ یہی نکال لائے کہ یزید بالکل امیر المومن تھا ساری امت نے تسلیم کر لیا تھا کیسے تسلیم کیا تھا یہ بیان کرنا ہے جس سے میں نے کہا اور علمہ ابو اکرام عزاز نے کہا یہ کہانی ہی نہیں دین کی حقیقت ہے اور میں دنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ جو لوگ اسلامی خلافت کے مدعی اگر وہ حسین کو نہیں سمدھے ان کی تحریکیں بے برکت ہیں اور کبھی دنیا میں وہ اسلامی خلافت نہیں قیم کرتے تھے اسلامی خلافت برباد کرنے والوں کی حمیت کرتے ہو اور جو اس کو قائم کرنے کیلئے اٹھا اس کو باغیر مجرم کہتے ہو پھر کس خلافت کی بات کرتے ہو اپنے دعویہ کے خلافت تم غلط باتیں کرتے ہو ایک طرف خلافت کے مدعی ہو دوسری طرف جنہوں نے خلافت کو بدل کر ملوکیت میں تبدیل کیا اور ایسے ظالمانہ طریقے سے بیان کیا میں یہ حقائق اس لئے لکھوانا چاہتا ہوں میں نے اس بارے میں جو پڑا دکھ تو یہ ہے کہ میں اس کو لکھوانا نہیں سکا آپ اس پر کتاب نہیں لکھ سکا ورنہ اس پر ایک مبسود کتاب ہزاروں صفحوں میں لکھنی تھی یہ کوئی باقی ہے یہ اسلام کا ایک روشنی کا منارہ اگر یہ ڈہ گیا اور حکوم سے چاہتی ہے کہ اس کو گرا دیا جائے یہ تو پیغام ویسے ہی دیدتے تھے نا کہ امام حسین علیہ وسلم کی قربانی ورنہ ظالم مسلمان حاکموں کیلئے حسین ایٹم بام ہے اگر وہ روح امت میں پیدا ہو جائے کہ بڑے کسام میں سر نہیں دکانا چاہیے یہ طاقت کوئی چیز نہیں ہے حق کا ساتھ دینا دینا اور اس میں یہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ آدمی تھوڑے انساء یا زیادہ نہیں جتنے ہوں لے کر میدان میں نکلتے جو سبق ہے جو ان لوگوں کے لئے تو موت ہے یہ امام حسین علیہ وسلم کی جن پر کیسا پیغام دے سکتے ہیں رسمی طور پر سیکرٹری لکھ لیتے ہیں بیان کرتے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ میں میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ لوگ پوچھتے ہیں یزید جو تھا وہ اپنی ماں بیان سے زناد کہا جھوٹ بات ایسی باتوں کی ضرورت نہیں نہ ہمیں یزید کو کچھ برا برا کہنے کی ضرورت ہے کہ اس میں یہ برائیاں بھی برائی سب سے بڑی یہ ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ اول میں یبدل اس ونہ تیرہ دل میں بنی مئی اصل اطراض میرا یہ ہے جو اصولی ہے ہمیں کوئی اس سے بیت نہیں وہ شراب نہ پیتا نماز نہ جس طریقہ سے یہ خلافت بنی ہے میں موران عبو الکرام آزاد رحمت اللہ علیہ کہ حوالے دھوں گا اس سلسلے میں کیونکہ وہ نایاب ہیں وہ میرے بچے نے کوش کی اور بڑی محنت سے اس نے وہ کرمی جو تھے فوٹو سٹیٹ کر آکھ لائیا بڑی محنت کی ہے جافر بچے نے اس بارے نے آزاد نے لکھا کہ بنو مئیہ کی حکومت غیر اسلامی اور خالص کفر جلی پر مبلی کفر جلی کا ننگا کفر کہ بشدد سے اور زبردستی سے جو حکومت بنوائی جائے اور زبردستی جو مسلمانوں کے تخت پر بیٹ جائے وہ فرشتہ بھی ہوتا شیطان ہے کوئی حق نہیں مسلمان امت کا حق کیا کہ وہ اپنے لئے اپنا قائد چنے ایک سخت زبردستی بیٹ جاتا اور بعض میں بیٹ لیتا یہ خود اتنا بڑا گناہ اور جرم ہے کہ اس کے ہوتے وہ شراب نہ پیے زنا نہ کرے نمازی ہو دیندار حاجی ہو انتہا دردی کبھنماش ہے اس کو کس نے کہا تھا کہ امت کا تخت جو ہے غاسبانہ کبھ اس پر آ جائیں گے حوالے کہ صحابہ کی گردنوں پر کیسے تلواریں رکھیں گئی کس طرح بیٹ چلے گی جس سے پسا چلے گا کہ اس سے زیادہ قیامت اس وقت اسلام پر جو آئی تھی نہیں آتا امیر مغاویہ رضی نے سلسلے میں جو کردار ادا کیا جو رشوت سے ہاتھ میں آگئے پیسہ دیا جو تلواروں کے لئے درائے جاتے تلواریں ان کے سروں پر لارائی گئی اس لئے مسجد مدینہ میں جو بے حرمیت بخاری شریف نے سمال لوں اللہ کے لئے تم ہمدرد بھی کرو امام حسین سے جس کے بارے میں رسول اللہ کا مدین پائے گئے اور اس کی موت سے پہلے حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے وہ سارے علامہ علمانی صاحب نے کٹھے کر دی ہیں کہ حضر چلی رضی نے فرماتے ہیں حجرے میں داخل ہوئے رسول اللہ کیاں سو بہر ہے فرمایا یا رسول اللہ آپ بچے کو اپنی گود میں کھلابی نے رو رہا ہے فرمایا ابھی خبر دی گئی کہ یہ بچہ شہید کیا جائے آپ نے کبھی نام نہیں لیا ان حدیثوں کا حوالہ نہیں دیا اتنا بغض اور کینہ ہے کہ تاریخی جھوٹ اور میں نے جو آیت پڑھی شروع میں کہ جب تولو تو پورا تولو اور صحیح ترازو کے ساتھ تولو بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آئیے اکرانے پر میں نے اس لئے پڑھی کہ اسی شیخ قرآن نے خرافت و ملوکیت کی شریعی ایسیت لی مولا موضوعی صاحب کی کتاب پر تدسرہ کیا اور اس میں یہ بات کہی کہ ہم مان ٹرینک صاحبہ کرام سے بڑے بڑے جرم ہوئے اس نے دوسروں والا راستہ رہے ایک دار کیا سیدھا کار پکڑا کہ غلط کام ہوئے ان کو بیان کرنا بھی جائے جائے تھے اب قرآن و حدیث میں بیان ہوا کیوں نہ بیان کیا تھے موضوعی سچا مگر بیان جو ہونا چاہیے وہ صحیح حدیثوں چاہیے صحیح روایتوں سے ہونا چاہیے بس یہاں آ کر اس نے ختم کی اور بات ٹھیک ہے کہتا جرم بھی ہوئے ہیں بیان کرنا بھی گناہ نہیں ہے کوئی توہین نہیں ہے حقیقت بیان ہونی چاہیے مگر روایت جو ہے پوری احتیاط سے لینی چاہیے میں یہی کہتا ہوں اسی اطراضی سے بر صلاح الدین صاحب طورنا چاہیے تھا آپ نے جتنی امام حسین کے بارے میں لکھیں کہ وہ واپس آنا چاہتے تھے ان کو صحابہ روکتے تھے ابن عباس روکتے تھے میرا چیلنجر کئی مرتبہ میں نے کہا کہ ایک صحابی کا روکنا بھی کوئی شادت کرے مجھے پھانسی پر اٹکا تھا تم بنو میعہ کی گڑی ہوئی روایتیں کہ امام حسین کے جہاد کو برباد کر جائے تھے وہ خالد بن عبداللہ کسری جو علیہ پر لانت کرتا اور میں یہی کہتا ہوں کہ اگر موضی صاحب کی کتاب میں کچھ چیزیں نہیں ماننی چاہیے مگر میں نے جو اس پر حاشیہ چلایا اسلام بن یوسف صاحب کی کتاب پر ایک ایک لفظ ہے صحیح حدیثوں کے دیلی ہیں میں نے سکے سکے کہ کس بات کیا انکار کرتا کونسی بات موضی نے اپنی طرف سے کہیے اگر تاریخی حوالے نہیں صحیح ٹھیک انہوں نے لکھی تاریخی مدرس آہ میں حدیث سے ثابت کرتا گہی علی پر ممبروں پر لانت ترنا امیر موابی رضی اللہ صحیح حدیثوں سے پیش کرتا ہوں وہ اگر چھاشیہ چھپ گئے تو اس بارے میں تمام حجت ہو جائے گا کوئی آدمی نہیں بور سکتا زبانوں پر مور لگ جائے گی ایک ایک لفظ کی میں نے خبر لیا کہ کیا رکھنا ایک طرح میار بناتا ہے کہ صحیح رویعت سے کام دینا پھر ساری جوٹی رویعت اپنے حق میں جتنی جوٹی جاتی ہیں وہی طبڑی وہی ابن حسیح 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 موتبر ہو جاتے ہیں اور ان سارے جوٹیوں کا حال یہی کہ جن کتابوں کو کہتے رہے ہیں جوٹ کا پڑھندا دب علو سیدہ ہوتا کہ امام حسین واپس آنا چاہتے تھے شرطیں ماں پھر وہی کتابیں موتبر ہو جاتے ہیں میں ایسا نہیں کرتا میں کہتا ہوں وزن بلکستاصل مستقیم ایک صحیح ترازو لو اس سے تو لو آپ پہ خلاف جائے یا آپ پہ حق میں جائے بات وہ کہو جس کی صحیح مقبوط ہے اس لیے میں آپ سب حضرات سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے لیے حسین رضی کے واقعہ کو کوئی کس پر نہ سمجھیں جیسے کہا نا ابن مولا بلکرام عزاز نے کہ یہ اسلام کی حقیقت ہے اسلام سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہے کیا صرف حسین رمض قرآن حسین آم اختن زیاد شعورہ فروختن اقبال کہتے ہیں قرآن کی تفسیر تو ہمیں سمجھ ہی حسین سے آئی جب حسین کو سمجھا تو پتا چلا کہ مسلمان تاغوتوں کے سامنے سر جکانے کے لیے پیدا نہیں ہوا کہ ظالم تختوں پر بیٹھ جائیں ہم صرف سر جکاتے رہیں اور اس پر بھی میں پڑھوں گا کہ جب سے یہ نظریہ ایجاد کیا اہل سنت نے اور اہل حدیث نے کہ متسلط اور متغلب جو تخت پر بیٹھ جائے بس نظریہ ضرورت کے طرح اس کو تحلیم کرو میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے سارے دین کی برپادی اس لیے ہوئی کہ جس چیز سے یہ ڈرے تھے نا کہ اگر مقابلے میں اٹھے تو خون ریزیں ہوں گی اس سے زیادہ برائی آئیں خون دینے سے تو بچ گئے یہ ڈانے بچاریں چونوں کی طرح بلوں میں گس گئے مگر حرام دادے سے زیادہ حرام دادہ آگیا آتا گیا اور امت آج تک بگت رہی گیا اگر یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جیسے میری زمین پر کوئی قبضہ کر لے وہ غاصب ہے جہاں تک ممکن ہو میرے لیے اس کا اپنا کتا چھوڑانا فرض ہے یہ حکومت جو ہے یہ جمہور کی ملک کتنے کہتے ہیں جمہوریت کفرہ جمہوریت کفرہ یہودیوں اور عیسائیوں والی ہیں کہ پچاس سے زیادہ آدمی ہو جائیں کہ شراب حلال ہے ہمارے آسان نہیں ہیں جو اللہ نے حلال اور عام کر دیا وہی ہے مگر اس کی تنفیز کے لیے اس کو چلانے کے لیے جو آئے گی ایجنسٹی جو لوگ آئیں گے وہ کیسے آئیں گے تلوار سے لوگ تخت پر بیٹھیں گے دوسروں کو مار کر دے تخت پر قبضہ کر رہے وہ طریقہ ہوگا یا باپ کے بعد بیٹا بیٹھتا دائے گا چاہے نارائی کی اور اس کے اعتماشے بھی لوگوں نے پہلی سلیم میں دیکھے حسین رضیان تو شہید ہوگا مگر یہ رسم بد امیر معاوی رضی نے شروع کر دی سننتا سنیہ اس کا انجام کیا ہوا پر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضیوں کی بیعت ساری دنیا نے کر لی ساری دنیا نے یزید کے بعد ان کی بیعت کر لی صرف شام کا علاقہ رہ گیا وہاں سے بھی مروان نے تہیہ کیا کہ چلو یار مدینہ چلیں ابن زبیر کی بیعت کر لیں وہ صحابی یا صحابی کے بیٹے ہیں حضور کی پھپی کے عراض جگڑے ختم کریں یہی عبداللہ ابن زیاد حرامی یہ ملا اور یزید کا مامو ملاحسان مروان نے اپنی بیعت لے لی اور بیعت کے بعد جا کر پھر جانگے لڑی حضرت زہاق بن قیس صحابی کے ساتھ وہ ابن زبیر کی حامی سے مرج راہت کوئی ایک کربلا وہاں وہ حضرت قیس بن زہاق مارے گئے مروان غالب آگیا پھر اس نے مصر بھی چھین لیا آہستہ آباد میں ان کا بیٹا جو تھا عبدالملک بن مروان وہ ظالم اس نے مکہ کا معاصرہ کیا عبداللہ ابن زبیر شہید کر دیئے گیا درختوں پر ان کی لاش لٹکتی رہی یہ صحیح مسلم میں پڑھ لیں آپ ظالموں نے کیا حشر کیا اور حضرت عصبہ بن عبی بکر کو حجاز نے کہا تیرا بیٹا منافق تھا آج کہتے ہیں کسی صحابی کو براہ حجاز نے سامنے کہا عبو بکر شدیق کی بیٹی کے رسول اللہ کی ساری اور ابن زبیر کی عبداللہ بن تیرا بچہ منافقین کا سردار تھا اس نے کہا نہیں وہ نمازی تھا حاجی تھا دین پر تھا اور بعد میں لاش کئی دیر لٹکی رہی اور ابن حضرت عصبہ لونڈی کو ساتھ لے کر گئی نظر نہیں تھی اور اپنی لونڈی سے پوچھا کہ ابھی وقت نہیں آیا کہ سوار سواری سے اترتے ہیں لاش لٹک رہی تھی ان ظالموں کی باتیں کرتے ہیں تو مروان نے جب یہ سارا جنہدہ چلایا اور جس نے مشورہ دیا تھا یزید کا مامو حسان بن مالک بن بہدل کلبی یعنی مسلمانوں کی حکومت کیسے تماشا بنی رونا یہ کہ جو اتنی بڑی عظیم شہد تھی رسول اللہ کی خلافت کہ یہاں قدم رکھتی ابو بکر صدیقر حضرت عمر ڈرتے کہ نہیں اور کسی کو بنا لو وہ تماشا بن گئی لوٹ کا مال بن گئی کہ مروان اٹھ کھڑا ہوا اور مروان نے حضرت حاق بن قیس کو قدر کی اب وہ جو حسان بن مالک بن بہدل تھا اس کا یزید کا بیٹا آگے خالد تھا اس نے کہا بھئی مروان میرے بانتے کے بیٹے کو دو اپنے پاس اس کو خلیفہ بناندر کرو اب ایک تو شرارت سمروان نے یہ کی کہ خالد کی ماں اپنے نکاح میں لے ہے اس کو ضلیل کرنے کی کہ زید ٹی ٹی کر لی تاکہ خالد بولی نہ سکی کہ میری ماں کا ذریعہ اور دوسری طرف جب وہ محفل میں آتا ایسی بدزمانی اور بدگوئی کہ یبن رسبہ بڑی نرم و نازک چوتروں والی کی بیٹ ہے بڑا ضلیل ہوا اس نے جا کر ماں سے ایک دن کہا کہ تو یہ نکاح نہ کرتی تو میں یہ دن نہ دیکھتا اس نے کہا اب چپ کر جاؤ ذکر نہ کرنا ہو جائے گا ٹھیک اس نے اپنی لونڈیوں کے ساتھ تیہ کیا یہ اسلامی اخلافت کا رونا رونا پہلی صدی رسول اللہ کی گدی کیسے ان لوگوں نے ذریعہ کی صحابہ بیٹھے رہ گئے بڑے بڑے مزاہدین بدر ہوت کے بیٹھے رہ گئے اور یہ ایسے بچے بیٹھنے شروع ہو گئے اب اس نے جب آیا مروان تو پوچھا مروان نے کہ خالد نے میرے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی انہوں نے کہا نہیں اس نے کیوں کہنا تھا وہ تو آپ کا بڑا دب کرتا مسلمن کر گئے مگر جب رات کو سویا اس نے سرانہ گلے پر رکھا آپ بھی اوپر بیٹھ کی لونڈیاں بھی بیٹھ کی اسی طرح یہ خبیص مرا چھے مینے صرف حکومت کی مگر اپنے بعض خالد کو دینے کی بجائے وہ مامونے سے چکر چلایا تھا اپنے بیٹے عبدالملک اور عبدالعزیز کے لیے بصیرت کر گیا خلافظ مذاق بن گیا کہ اپنی نسل میں بانتے پھرو مسلمان بزموں میں گنگنیاں ڈال لے بیٹھے رہے تمہا شاہ جے خلیفہ رہے کدھر جاتی بعد میں ایسی ہوا وہ خالد بھی تناہ رہ گیا یہ خلیفہ بن گیا عبدالملک عبدالملک نے اب کیا کیا چچا کا لرکات عمر من سعید اشتک جس کے بارے میں ہمان شوکانی لکھتے ہیں کہ آج تک اسلام کی آنکھیں رونے سے بند رہی ہیں جو ظلم اور حسن کی یہ خبیص نے اسلام کی آنکھوں سے آج تک کانسوٹ اپ کرائے ایسے ظالم صلح کیا میرے معاویہ رونے ہیں یہ ایک حسین کی بات ہے حسین بیچارہ کیوں نہ میران میں آتا ہے اس نے دیکھا کہ آج رسول اللہ نہیں ہے آج علی نہیں ہے آج حسن نہیں ہے میں ہی حضور کا دانشین اور یہ سارے سمجھتے ہیں کہ ساری دنیاں اگر بیعت کر رہے تو انہیں نہیں پڑھ سکتی یہ یہ تو آپ کو کرتے ہیں کہ رسول اللہ کا بچہ بیعت کر میں اگر یہ اعلان کر دوں کہ یہ خلیفہ برحقہ ہے نمازیں نہ پڑھنے والا شراب پینے والا تو میں نے تو رسول اللہ کا دین دو اس کی بیہ کر حضور کا دین دو اپنے ہاتھ سے دفن کر ریا میں جان بے سکتا ہوں میرے بچے مارے جا سکتے ہیں میری بچیاں شہروں میں گمائی جا سکتے ہیں مگر میں یہ بات نہیں مان سکتا آج میرے تمہارے لیے تو حسین ایک نام ہے مگر اس حضی کے لوگ تو جانتے تھے کہ یہ رسول اللہ کا کیا تھا حضور کس طرح اپنے پہلوم میں بٹھاتے تھے دعائیں کر دے اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت رکھنے والوں سے محبت رہے اور کسی موقع پر کبھی فرشتہ نادل بہا جس نے کہا کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں ذکری نہیں کی یہ کتاب میں رسالے آ رہے ہیں حرام ہے اگر ذکر کریں کہ حضور نے خبر نہیں دی فرشتہ بتایا یہاں شہید ہوا سننے ان سے مطالبہ کریں کہ مولا یہ حدیث نہیں پڑی حضرت ابن عباس نے رسول اللہ کو اس طرح کمگین نہیں دیکھا اور حضور نے فرمایا کہ فرشتہ نے اطلاع دی کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اگر اس طرح قیام کر متقبر اور مغرور ہیں صرف نسلی عرور میں پھنسے ہوئے مرتے پھر دے کس لیے جنت کے سردار ہیں حضور کے زمانے میں تو بچے تھے کیا کارنامہ انہوں کیا کہ حضور نے یہ سرٹیفیر دیا اگر ان کے یہ کارنامے غلط ہیں تو کیوں حضور نے کہا جنت کے جوانوں پھر تو یہی بات ہوگی نانے نے اپنے نوازوں کی تعریف کر دی مادلہ دین تباہ ہو جائے اور یہ بھی کہا کہ ان کی ماں فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور ساتھ ہی یہ کہا بچے نے سن کر جا کر بھرے کارنامی دین سے پوچھا کہ یہ بھی کبھی پڑھا انہوں نے کہا یہ نہیں پڑھا اس نے جب کہا نکالو صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا یارا آپ کی وساط سے یہ حدیث بھی میرے علم آگئی میرا نہیں بتایا کہ آپ نے بنایا یہ دونوں جنت کے سردار ہیں وابو خیر اور ان کا باپ ان دونوں سے بھی بہتر ہے اور ایک میں رسول کریم علیہ السلام آئے رات کا وقت تھا حضرت فاطمہ رضی کے گھر میں تھے بچہ جاگا اس نے پانی مانگا دوسرے میں بھی جاگ پڑے حضرت حسن حسن دونوں دوسرے مانگا حضور پہلے کو دینے لگے تو حضرت فاطمہ رضی نے کہا کہ رسول اللہ آپ کو یہ زیادہ پیارا فرمایا نہیں زیادہ پیارا نہیں دونوں نے مانگا مگر اس نے پہلے مانگا اور اس وقت کہا کہ کیا فاطمہ تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تم تمہارا خاندار تمہارے دونوں بچے وہاں ہوں گے جہاں جانت میں میں ہوں گا ایسے لوگوں کے بارے میں زبانے دراز کی رسالے لکھتے ہو اور ہم اگر جواب دیتے ہیں کہ اللہ رسالے دے دوں گا آپ لوگوں کو اور یہ کتابیں میں دے دیں جھوٹی سر سے پاؤں تک جھوٹی ہیں اور وہی خرافات کتھی کی ہیں جن کتابوں کہتے ہیں جھوٹ کے پلم دیں ان کا اشارہ لیتے ہیں بھئے حدیثوں کی طرف آؤ صحابہ اکرام نے کیا کہا تھا بھئے لوگوں نے یہ بات سنی حضرت عبداللہ ابن عمرز جن کا حوالہ دیا ان کا تو یہ تحصر تھا صحیح بخاری میں کیوں سے اراکی نے پوچھا کہ اگر کوئی آدمی حال پہ حرام میں مکھی مار لے یا مچھر اس کا کیا حکم ہے آپ نے پوچھا کیسے اراکی کا ہے اس نے کہا اراکی کا فرمایا شرم کرو تم نے اللہ کے رسول کے بچے کو دوا کر دیا چھوڑی کے ساتھ حالانکہ میں نے اللہ کے رسول اسے سنانتا ہمار احانت آیا میرا دنیا کس دنیا میں یہ دونوں میرے گلاب کے پھول ہیں گلاب کے پھولوں کی پتیاں تھا تم نے مسئل بھی حسن کو زہر دے دیا حسین بیچارہ میدان میں مارا گیا یہ سلوک کیا تم نے اور آپ مچھر کے بارے میں پوچھتے یہ ذکر ہی نہیں کرتے کہ اللہ کے رسول نے حسین رسول ان کا مرتبہ کیا بیان کیا اور اس کی توضیح بیان کرو کہ کیا زہاد انہوں نے کیا جس کی ویسے آپ نے جنت کے جوانوں کے سردار کہا اگر یہ غرط کام ہے صرف کوفیوں نے انہیں بے وکوب بنایا تھا اور کوفیوں میں ان کو کسی کو نصیب نہیں کہ حضرت سلیمان میرے سرد کا پتہ کرے کہ وہ صحابی رسول اگر صحابہ کا آپ کو اتنا لہاد ہے صحابی ان جلیل ان نبیل ان فاضرہ ان کی شہادت کا پڑھو انہوں نے بلایا انہوں نے بعد میں خون کا بڑھ دو رہ گئے تھے حسین اور ابنید چلو تیسرا سلیمان میرے سرد کا تو ملا آؤ اس کا تو ذکر کرو کہ وہ بھی تھا حالانکہ ذکر آگ پہ سامنے آ جائے گا کوئی نہیں مانتا تھا کسی نیسر حکومت کو نہیں مانا تھا صحابہ کیوں چپتے وہ بھی بتا دوں گا اہل سنت کے علماء بتائیں گے جب تلوار سر پر کھڑی ہو تو دین اجازت دیتا ہے کچھ لوگ آسانی کا راستہ اختیار کریں اس لیے جس کو کہتے ہیں وہ بہت محقق گزر آئے ابن خلق میں اس نے کیا کرا کہ یزید کے فسق میں تو کوئی شباہ نہیں فاسق فاجر تھا اب راستے دو ہو گئے کوئی صحابہ نے کہ اللہ کی طرف سے مصیبت پڑ گئی ہے صبر کرنا تھی اور اللہ سے دعائیں کرنی تھی امام حسین ابن زبیر نے کہا نہیں ہے کوئی راہ نہیں ہے عظیمت کی راہ یہ ہے کہ میدان میں آنا تھی یہ وہ مانتا کہ یہ فاسق ہو گیا تھا بدکار ہو گیا تھا اس لیے دونوں گروہ مانتے تھے کہ یہ بدکار ہے پھر اسی کتاب کو جس کو کیچ رہیں گے یہ بڑا محقق ہے جب خلاف ہے نہیں یہ بھی متسر ہو گیا امام حسین کے بارے میں جذباتی ہو گیا عقل کے اندو جذباتی کیا ہونا مورخ ہے وہ ایک ایک رویت کو جانتا ہے وہ تمہاری دکھیوی باتوں کو پڑھ تکا ہے کہ یہ سب خلافات بنائی ہوئی باتیں امام حسین رضی اللہ کا ارادہ جو تھا سن لو نہ انہوں نے پڑھنے کا ارادہ کیا نہ یزید کے پاس جانے کا ارادہ کیا جو شروع سے اس کے ساتھ تھا اقبائی بن سمان کہتا مدینہ سے چلا مکہ اس میں ساتھ تھا کربلا میں میں ہی آپ کے اون کو بٹھاتا تھا کھولتا تھا آخر تک میں ساتھ رہا ہوں میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں کہ حسین نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے عزید کے پاس لے دو یہ سب جھوٹے ہیں انہوں نے خود گڑا کہ آپ گڑا کے تاکہ لوگوں کو بے وکوب بنایا جائے اور یہ ایڈی ان کے گلے میں پڑ گیا آپ حیران ہوں گے ان کو مہنگا پڑا جو ان کا امام ہے اس دور میں محمد الخضری بک جس نے یہ ناسبیل پھیلائی اور یہ لکھی چیزیں تاریخ لکھی اسے آپ اس نے سوچا کہ اگر یہ مان لیں کہ امامہ حسینہ مان گیا تھا کہ مجھے عزید کے پاس لے چلو تو پھر تو یار لے جانا چاہیے کہ صاحب مگیا خوش ہوتے ابن زیاد جا کے پیش کرتا کہ میں لے آئے ہوں بڑا انام ملتا پھر اس نے کیوں نہیں مانا اور کیوں آپ کو خطر کیا اس کو خط گئی بات اور یہی مولانا تکرمان اسمبلی مولانا کہہ رہا مولانا محمد منظور نمانی صاحب کے بچے انہوں نے بھی واقع کر بلاب پیت پریشانی انہیں بھی آئی کہ یار سمجھ میں نہیں آتی کہ جب آپ نے کہہ دیا تھا ہم بھی کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ بات تو پھر ابن زیاد کیوں نہیں مانا تو پھر یہ اسمبلی نے تو اس طرح جان چھڑائی کہ اللہ کی طرف سے تقدیر ہی ہے تقدیر کہنا تھی اور کوئی بات نہیں ورنہ کسا ختم ہو گیا اور یہ جو تھا خضری اس نے کہا نہیں نہیں تقدیر سے بات نہیں بنے گی پھر تو عبید اللہ بن زیاد براہ مجرم ثابت ہو کہ اس نے خام خواہ امام حسین کو مقتل کیا جب وہ بیعت کے لئے تیار تھا اس نے صاف لکھ دیا کہ یہ کہانی بلکل جو اس نے لکھ دیا ان کے امام نے کہ بلکل جوٹ ہے کہ امام حسین نے اپنے آپ کے بارے میں کہا تھا کہ مجرد یزید کے پاس ان کا امام ہی مکر گیا کہ یہ تو مانے تو مقدمہ خراب ہو گیا پہلے تو کوئی بہانہ کہ اس نے باگی سمجھ کر مارا اب تو پھر وہ باگی بھی نہیں رہ گیا پھر کہ مارا خود ہی انکار کر گیا یہ محاضرات امام سامیہ پڑھ لیں کہتا بلکل غرط بات ہے ہے بھی غرط میں نے بتا دی کہ دو جوٹے ہیں ذکریہ بن یایہ ذریر اور بعد میں جخارد عبداللہ بن عبداللہ کسری ناس بی ان بغیس بلکل لانتیر مرون آدمی بڑی موت مرا اپنے جرموں کی ثابت کر مرا اور خوشان دیجئے ایسے سے درمیان میں چلو رہا جب دائد بات سنیں کہ یہی خارد بن عبداللہ کسری ولید کے زمانے میں حجزاج ظالم کی ممبر پر تعریف کرتا تھا جب ممبر پر بیٹھتا تھا تو ولید نے حکم دیا تھا کہ سارے گورنس کی تعریف کریں ظالم کی جس نے ایک لاکھ بیس ہزار نیک آدمی کو فرش پر لٹا کر زوا کیا جامعہ ترمزی سعی صلی اللہ کے ساتھ یعنی جو جنگوں میں مارے گا لیکن تھوڑی سے دل رہا ایک لاکھ اس ظالم کو اور سعی مسلم اس کے بارے میں رسول اللہ کی حدیث ہے کہ سقیف میں مبیر پیدا ہوگا ایک ہلاک ہوا ہے جو خون بائے گا اور اسماع بن سبب بکر نے کہا وہ ہم نے دیکھ لیا حجزاج تو یہ وہ ظالم اس کی تعریف کرتے تھے خطبے میں ظالم خوشان بھی ولید کا حکم کے یہ میرا گورنٹ اس کی تعریفیں گئے اب سلیمان تخت پر بیٹھ گیا وہ اس کا دشمن تھا حجزاج کا دشمن تھا اسی لئے اس نے حجزاج کے بطیجے کو محمد بن قاسم کو بھی بلا کر واپس مروائیا موسیٰ بن سیر کو ختم کیا جو گورنٹ تھے اس کے ولید کے سب کے دشمن ہو گیا حجزاج کی وجہ سے اس کا دشمن اب سلیمان نے بیٹھتے ہو اس حکم جاری کیا اللہ اکبر یہ ملوکیت جو ہے لانت کہ لوگوں کا دین ایمان ہی کوئی نہیں رہتا تھا دانش فروش اپنا علم بیجتے پھرتے ہیں یہی خالد میں ربداللہ کسری ظالم جو علی کو رضی اللہ تعالیٰ کو لانت کرتا تھا حجزاج کی تعریف کرتا تھا اب سلیمان کی طرف سے حکم آ گیا کہ جمعہ کے خطبے میں حجزاج پر لانت کرتا اب دیکھیں یہ صحافی یہ لکھنے والے کالم روز بدلتے ہیں مرغِ بادنما جذر کو ہوا چل پر جذر ہو جاتے ہیں یہی تو دین فروش ان کو میں نے کہا یہ جان فروش نہیں یہ سر فروش نہیں ہے انہیں حسین کی قدر کیا وہ سر بیچنے والے تھے ایمان بیچنے والے نہیں اب جب اس خالد بن عبداللہ کو حکم ملا جمعہ تھا اس نے کہا یار کیا کروں پچھلے جمعہ اس کی تعریف کرتا رہا آج اس پر لانت کروں مسئیبت میں پندل گیا کیا حل کروں اب حل سوچے یہ غیت المرام آپ نے دیکھ نہیں ہے میرے پاس پڑھی ہے ام القرآن مکہ یونیورسٹی نے شائع کی ہے حضور کے دور سے لے کر نو سو حجری تک جتنے گوئرنر ہوئے ہیں مکہ کے سب کے حالات بہت عالی کتاب اب وہ دکھتا ہے کہ خارج اس سے ذرا اندادہ کرنا کہ دین کیسے برباد ہو گیا اب مسلمان کی تو ایک زبان ہوتی بس جو کہہ دیا کہہ دیا مگر یہ کہنے لگا کل تک میں اس کو اچھا کہتا رہا ہوں اس کی تعریف کرتا ہوں اب خلیفہ کی طرف سے مضمت کا حکم ہوگی بچھا اور بڑی بشرمی کے ساتھ اللہ کی حمد و سرا کے بعد اس نے کہا یار عبلیس ملائکہ میں تھا پرشتوں کا سردار ہو گیا پرشتے اس کی نیکیوں کے ورے اسم تیرے بہت اچھا ہے مگر بعد میں اللہ تعالیٰ کو پتاتا تھا یہ اندر سے خراب ہے اس نے ایک ازمائش کی اس ازمائش میں فیر ہو گیا تو اس پر لانت ہو گی اسی طرح ہم حجات کی ظاہری نیکیاں دیکھ کر کہ وہ اچھے کام کرتا تھا اس کو اچھا سمجھتے رہے مگر وہ عبلیس کی طرح نکلا رہا ہمارے امیر المومن کو اللہ نے سلیمان بن عبد الملک کو وہ بات بتا دی جو ہمیں نہیں معلوم اس کو اس کے اندر کا پتا چل گیا اور اس کی طرف سے حکم آیا اس لئے لانت اللہ نے کماد ہو گیا اسلام کے ساتھ یہ ایک ازا نمونہ ہے ورنہ جو انہ نے دمچڑی مچائی نہ جو اسلام کا تھٹھا بڑھ کیا کہ عبد الملک تھا اس کا تچا کا لڑکا عمر بن سعید اشتر ظالم اب وہ بھی حکومت کے لئے اٹھ کھڑا ہوا کہ میں بھی اسی خاندان چاچے تھا ہے کہ اولاد جیسے جہداد بانتے ہیں مجھے خلاف نہ کوئی صحابی نہ ولی نہ کوئی امام وہ بیچارے سارے مغلوب تماشا دیکھتے ہیں تخصیل روز بدلتا رہتا بلکہ اس نے چڑھائی کر اب عبد الملک نے دیکھا کہ مسئیبت میں پھنس گیا اس نے اس کو کہا کہ تو میرے تچا کا لڑکا یار محال میں آجا میں خدا زامن دیتا ہوں کوئی تجھے کچھ نہیں امان دے دی آ گیا اور جب وہ محال میں داخل ہوا تو پیر ادھار بٹھائی ہوئے زوکے سے وہ نے عمر بن سعید اشتر کو گرفتار کر رہی ہے اور بعد میں وہ بری طرح قتل دیا وہ ظالم بھی اپنے انجام کو پہنچا مگر اس سے خلیفہ کا اندازہ کریں کہ عبد الملک وابا کرتا ہے کہ میں اللہ کی پناہ دیتا ہوں پھر جاتا اور اسی لئے ایک بددو آیا پھر یہ قیامت اسلام پر جو حسین رضیوں کے سامنے آ رہی تھی آپ تو نماز روزے کو رہتے ہیں کہ نماز روزے کو یزید نے کیا کیا تھا سلطنت اسلامی جبر میں بدلی جس کو حضور نے کہا سب سے پہلے میری سنت کو بنو میہ کا ایک آدمی بدلے گا اب وہ دونڈو کون ہے اگر ہم میرے معاویہ نہیں ہیں تو بتاؤ کون ہے جس نے سنت بدلی وہ علامہ البانی صاف لکھتے ہیں کہ میرے معاویہ ہیں جنہوں نے اس کو بجائے شورا کے براست بنا دیا پھر کوئی اچھا بیٹا آیا کوئی بدماشہ آگیا جب خاندان میں بن گئی کوئی ٹھیکا ہے کہ ضرور نیکی پیدا ہوں گے تو ماشہ بن گئی تو عمر بن سعید اچھتک جب مارا گیا دھوکے سے ایک بدوی ملنے آیا میں کہتا ہے اس بدوی پر ہزار ہوں رہے ہیں تین مورنیوں سے زیادہ جب وہ آیا تو عبد الملک نے اس سے پوچھا بدوی سے کہ عبد الملک کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے اپنے بارے میں پوچھا اس نے کہا عبد الملک تو مدد سے ہی مر چکا اس نے کہا میں تیرے سامنے بیٹھا ہوں میں کیسے مر چکا اس نے کہا نہیں عبد الملک اس دن ہی مر گیا تھا جیسے کہ اس نے عمر بن سعید کامان دے کر اس کی خلاف رضی کی جنہ اپنی قسم کے خلاف اس کو قتل کر آیا اس دن سے مر گیا اب تو ناش ہے بیٹھا ہو بیٹھا رہا ہے تو زندہ نہیں ہے انسانی راہ جب زبان پھرینی رہے ہو کتنی بڑی بات ایسے لوگ بھی نکل پہ رہے تاریخ کوئی بانج نہیں امیر موابی حضنی کے دربار میں عورت نہیں جاتی رہی اور ڈلیری سے حضرت علی کے فضائل دان کرتی اور اس کی مرمت کرتی ڈڑی نہیں خیر یہ ارق موضوع ہے آہستہ آہستہ امت یہاں تک پہنچی ہے جہاں بہت پہنچ گئے ہیں کہ حق کہنے والا نیرہ زبانیں گنگ ہو گئی ہیں سارے اس میں یہ آپسیت سمجھنا کارام تھے یار اپنا وقت دوزاروں کیوں حکومت کو مخالف کرنا یہ وہ لانت ہے جو امیر موابی حضنی سے شروع ہوئی یزید نے اس کو مضبوط کیا اور باب سنایا بس اس کا حوالہ دے کر ختم کروں گا بادرمبی سعی بخاری میں نکالے ناشرہ کہ لوگ جاتے تھے صحابہ کی اولاد اور تابعین چھوٹے موٹے نہیں یزید کے سامنے جاتے تھے اور بعد میں آخر ابن عمر سے انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں کہ وہ غلط باتیں کرتا ظلم کے فیصلے کرتا مگر ہم اس کی تعریفیں کرتے ہیں اس کے موں پر تو ابن عمر حضی نے فرمایا یہی وہ منافقت ہے جس کو حضور نے اپنے دور میں کہا دو زبانے منافقت مگر منافقت پیدا کر دی تدوار کے زور سے پیدا کر دی اور ماں بچارے کیا کرتے اب ہمیں بڑا جاتا کوئی افسر بیٹھا ہوتا ہم مولوی اور علماء بھی بس دوسری زبان اس سے مال کرتے جان چڑھاتے یہ منافقت اور امت کو بغیرت بنانا اس کے آغاز یزید کے دور سے بھائی اور صحیح حدیثوں میں اس کے تذکرے ہیں اس لیے جن میں غیرت تھی وہ اٹھ کھڑے ہوئے کہ بجائے زندہ رہنے کے مرنا بتر ہے اور میری بات کا انجام اس پر ہے کہ حسین رضی اللہ کا جو علم دہ راتا تھا جو جھنڈا آپ کے پاس تھا جو اس پر لکھا ہوا تھا میرے بھائی اور براہو بینوں وہی بس امام کامیشنر وہی دین کا نچوڑ ہے جب یہ جسم بنے ہی اس لیے ہیں کہ ایک دنہ نے مرنا ہے تو کیوں نہ پھر آدمی اللہ کی راہ میں مرے اے یہ اس کا مرنا افضل اور بتر ہو اس لیے حسین کو سمنا تو اس جنڈے کو دیکھو اور اگر تم بزدر ہو چوئے ہو اور بلوں میں گسے ہوئے ہو تو اللہ کے لیے حسین کو نیچے گرانے کی توش نہ کرو کہ وہ بے وکوف تھا لوگ کہنے میں آگیا نہیں وہ دانہ تھا وہ کوفہ میں رہا تھا وہ ایک ایک آدمی کو جانتا تھا کہ یہ کیسے آدمی ہیں وہ اس کے باپ کے صحابی تھے ان کے بارے میں اس کو کوئی شبہ نہیں تھا اور نہ انہوں نے کسی نے دھوکہ کیا یہ تاریخی کتابیں جو کورسز میں لگائیں ان کو آگ لگا دو جو کوفہ والوں کو بزنام کرتے ہیں وہ خالص اور مخلص تھے اور انہوں نے بعد میں بدلہ لینے کے لیے اپنی دانے دی تم بکواس کرتے ہو تمہارے گورنرل نے تمہاری فوج نے آ کر ان کو بیباس کر دیا بعضوں کے ہاتھ پاؤں کر دیا بعضوں کو لٹکا دیا جب لوگوں نے دیکھا کہ بیدلہ بن زہاد خبیص نے آتے ہی حضرت مسلم ابن عقیر کو دھوکے سے پکڑا مکان میں تھے وہاں بھی قسم دی وہاں قسم دی گئی کہ ہم آپ کو امان دیتے ہیں آپ چلیں کچھ نہیں کہا جائے مگر سامنے لیا گیا دوسرے نے امان دینے والے سے کہا کون ہو تو امان دینے والے اور بری طرح پھر آپ کو شہید کیا اور آپ کا ساتھی جو تھا اس کو بھی دونوں کو چھت پر لے گا حانی بن عروہ کرے حضرت مسلم میں وہ دروش نہیں پرتے تھے اللہ اکبر استخفارہ ذکر کرتے تھے دونوں کی گردنیں ماریں گی لاشیں جسم پر زمین پر گری اور ان لاشوں کو پھر لسے ڈال کر بازاروں میں گسیتا گیا اور ساروں کے جو تھے امان حسین کے آنے سے پہلے یزید کو روانہ کر لیئے ظالموں یہاں تمہارا کوئی عالم مارا گیا تم نے کوئی نہیں دیکھا کہ زیاء الحق نے کو حکم داری کیا ساکر علامہ صاحب کمار کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ نواز فریف نے کو حکم جائے مگر تمہار شکر ہوتے ہو ان کا دورتہ انہوں نے کیا وہ تو سارا پتا کہ اس کے باپ کے زمانے سے یارے ہوئے ہیں کہ نہیں اس کی بیعت کریں گے بے وکوف تھا تخت پر بیٹھا ہو جانتا تھا کہ ابن زبیر اور امام حسین نے میرے باپ کو جواب دے گیا تھا کہ نہیں مانیں گے اس لیے کوئی چھپی بات تھی ان کا ایک ایک دن کا پروگرام جو تھا وہاں جاتا تھا سر گئے حانی بن اروا کر مسلم ملک کہا کہ آئندہ ظلم نہ کرنا اس لیے خدا کے لیے اس واقعہ کو جس سے مومنوں میں حریت اور غیرت پیدا اس کو ختم نہ کرو اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے آپ سب گواہ میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں پتا نہیں جنگی ہے میں اللہ کی قسم دنیا اسلام میں جتنے حکمران ان سے براد کا اعلان کرتا ہوں میں ان کو اپنے حاکم نہیں مانتا ان کو میں جو شریعت کو اپنے ملک میں تیرے رسول کا جنڈا لے رہا نہ تھے تیرا نظام داری ہونا تھے وہ ایک تپا پر زمین پھر دوزاری کرے گا وہ میرا امیر ہوگا وہ میرا امام ہوگا وہ میرا خلیفہ ہوگا یہ حکمران ہیں متغلب ہیں مثالت ہیں زبردستی بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں ہم ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے بے باس اور مجبور ہیں مگر میں نے آپ کو گواہ کر کے کہہ جا کہ ریکال کر لو کہ میں ان کو حقیقی امانوں میں اپنے حکمران نہیں مانتا اگر میرے دل میں بھی آئے کہ یہ ہمارے حکمران تھا اللہ کی کروڑ لانت امت یہ نہیں ہمارے حکمران ہمارا حکمران ہوئی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی کتاب سنت کے مطابق عمل کرے گا اور یہ امام حسین کی تحریر سے میں پڑھوں گا کہ انہوں نے جو خات لکھا تم کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا امام حسین کا کیا مکتہ یہ یوسف لکھتا ہے پتہ تو تب چلے جو آپ آپ کے خطبے اور آپ کے خات پڑھیں جب آپ نے پڑھنا ہی نہیں تو آپ کو پتہ کیا چلنا امام نے اپنے خطبے میں لکھا کہ لوگوں ایک یوسف لی بات ہے میں اپنے نانا کی گدی چاہتا ہوں نہ تخت کی ضرورت ہے امام مسلمانوں کا سربراہ سرب ہو سکتا جو اللہ کی کتاب پر عمل کرے رسول اللہ کی سنت کو جاری کرے اور اس کی اپنی زندگیری خدا رسول کی مرضی کے مطابق مل امام سوائے اس کے کوئی امام نہیں اور جنگرہ تو یہ تھا نہ شراب کا تھا نہ ذرا وہ دیر راہ شراب پیتا یہ اتنی کوئی پرائی نہیں لوگوں میں عیب بھی ہوتے ہیں بدماشی یہ تھی کہ مسلمان دیکھتے رہ گئے اور تلوار کے زور سے ایک شخص کو بٹھا دیا گیا اور جس غریب نے یہ کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے مسد نبی میں پڑھوں گا سعی بخاری سے کہ انجام کیا ہوا امیر محبیہ کے گھر میں کہا پکھو اس کو اور وہ حضرت عبدالعمن بن عقب اس کا نام ہی نہیں ہے عبدالعمن بن عیب بکر رضی اللہ تعالیٰ باگ کر اپنی بین عمل ممینہ شاہ کے گھر میں گز گئے پھر بچے اور پھر بھی اس ملون نے وہاں کہا کہ یہی ہے جس کے بارے میں قرآن میں سورہ کاف اتری ہے اللہ نے لانت کی ایس پر تو اممہ بولی پھر اس نے کہا بکواس کرتا چو جو کہا چو ہمارے بارے میں ابو بکر رضی اللہ کے خاندان کے صرف وہ حیثیں اتری ہیں جن میں میری بریت کا اعلان ہے اور کوئی حیث نہیں اتری تیرے باپ پر اللہ کے رسول نے لانت کی تھی جبکہ اس کی پشت میں تھا اس لئے اس لئے اس لانت کا اثر توجہ میں بھی ہے یہ اممہ کے خطبے عبدالعمن بن عمرو بکر کے خطبے کس طرح مرمان کے سامنے اس نے کہا کہ یہ کون سی حکومت جو تم قائم کر رہے ہو ہرکلیہ وکیسریہ یہ کاثر بادشاہوں والا رواد ہے جو مدینا چاہے پیچارے کو وہاں گریفتار کرنے کا حکم دی اور پھر وہ مدینہ شریف نہیں رہ سکا مکہ بھاگیا غریب ہے حسین تو بھگتا رہا رضی اللہ عنہ یہ عبدالعمن بن عمرو بکر مکہ چلا گیا اور مکہ نہیں رہنا نصیب ہوا پہاڑوں میں چھپ گیا امیر محبیہ کے دور میں خبشی دس میل دور مکہ اور وہاں سو گیا اور اچانک مر گیا تو حضرت عیسیٰ رضیوں کو حاکم لکھتے ہیں دیر تک یہ شبارہ کہ یہ مرا نہیں ہے اس طرح لوگ مرتے نہیں یہ مرا گیا ان لوگوں نے اس کو زبردستی مرا گیا ورنہ عبدالرمان کی موت کا کوئی سوال تھا کہ وہ پہاڑوں میں سویار مر گیا وہاں سے ان کی لاش پھر مکہ لائی گئی وہاں دفن کیا گیا حضرت عیسیٰ عمرہ پر گئی تو وہاں قبر پر گئی وہاں شیر بھی پڑے سب کچھ موجود یعنی ظلم کی انتہا کہ مسجد نبی کا احترانی اما ایسا کہ سامنے جھوٹ بورا گورنر کہ تمہارے بارے خاندان کے بارے میں آئیں انہوں نے پھر صاحب سنا دیا کہ تیرے بات پر حضور نے لانت کی حکم پر اور تو اس وقت اس کی پشت پر تھا وہی لانت میں چلی آ رہی اور حضور کی یہ حدیثیں یہ ملاک کہتے ہیں دیوبندیر ہے یہ غلط ہیں میں صحیح حدیثوں سے ثابت کروں گا اور سلسلات اللہ حدیثوں سے کہ ہمیں ساری اکٹھی کر رہی ہیں سمجھوں کے ساتھ کہ واقعی حضور نے مروان اور اس کے بیٹوں پر لانت کی اب کہتے ہیں نہیں ساری حضور اب ساری حضور بات نہیں بیٹے بیٹے جو تھے عبدالمرک رب بل سارے بڑے پوتا اگر نیک نکلا عمر بن عبدالزی بھراک بات آپ حدیثوں کی طرف علاہ کے لیے آئیں یہ کہانیاں جو چھاپتے ہیں رسالے چھوڑ دیں کہ ہر ملال مولوی کھڑا ہو جاتا نہیں حسین کو کوفیوں نے بلایا چلا گیا پھر منہ سماجد کرتا رہا جان چڑھتا رہا لانت ہے جو اٹھ بولنے والا پر نہیں جو اٹھا تھا وہ ایک ہی بات عظم اوجوں کو سارا استوار حسین جب اٹھ کھڑا ہوا تھا نا سوہ سمجھ کر بیٹ سالہ میرے معاویہ کے دیکھ کر اور اس وقت ہی اپنے ساتھیوں کو بتا جیا تھا کہ میرا ایک ایک ڈنز اس کی حکومت میں گزر رہا ہے مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی کہ میں خدا کے سامنے کیا عذر پیش کروں گا جہاد تو اب بھی فرض ہو چکا مگر میرے بھائی نے چونکہ وعدہ کر لیا تو میں نباؤں گا اگر بعد میں انہوں نے بدماشی کی تو اٹھ کھڑا ہو پہلے سے تھی یار تھے اس لیے جب وہ اٹھے ہیں نا آپ ہمالیہ کی نسال دیتے ہیں کہ بڑا پہاڑ ہے اقبال کہتا ہے میں اوچوں کو ہسارا ہستوار حسین کو پہچانا ہوں تو صحیح اس کا عظم اور حوصلہ پہاڑوں کی طرح مضبوط تھا پہاڑ ہل سکتے ہیں وہ نہیں ہل سکتے ہلنا ہوتا ہے تو گھر سے کیوں چلتا پتہ نہیں سا بچے اور عورت نے ان کے ساتھ کیا ہوگا میرے ساتھ کیا ہوگا نہیں پائے دارو تندس حیر و کارگار ہمیشہ سے قائم اور دائن اور ایک بات جو درمیان میں رہ گی صرف آخر میں بیان کر دوں کہ اللہ نے دنیا میں امام حسین اور حسن کا نام پشیدہ رکھ یہ میں مدینہ شریف چلایا موجمائی خسوہر البیتن آل البیتن نبی حوالوں کے ساتھ صلی اللہ کے بندے نے سعودی آرم نے لکھی ہے بہت انداباد تشنوں کے حوالے سے میں نے امام دعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے پڑھا تھا مگر میں اس کو نہیں تیز کر میں نے اس کو پڑھا کہ سارے نام دنیا میں رکھے جاتے رہے مگر حسن اور حسین نہیں رکھا لیا اللہ نے بچا کر رکھا اس کو کہ یہ محمد آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے نوازوں کا نام اور یہ بات کوئی معمولی نہیں ساری دنیا میں لوگ پیدا ہوتے رہے یحیہ نام کا کوئی نہیں آئے جب فرشتہ نے بشارت دی ذکریہ علیہ السلام کو تو کیا کہا تھا سکت وَلَمْ نَجَا اللَّهُ مِنْ قَبْلُ سُنِیَتْ ہم نے اس نام کا کوئی آدمی فضل کہتے ہیں اَتْ تَصِیبَ اَتْ تَحْرِیبَ سُبْلَ آشَا چھے جلد گیاراندہ حوالہ دیا کہ یہ دو نام اللہ نے مخلوق کو رکھ ان کے ذنب میں نہیں آنے دیئے کہ وہ اپنے بچوں کے نام رکھیں حتیٰ کہ یہ نام اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کے رکھے اپنے بچے حضور ہمیشہ کہتے تھے کہ حسن اور فین میرے بیٹے ہیں یہ نہیں مانتے تھے جو جی چاہ کرتے ہیں یہ جس کے بیٹوں کو ماننا چاہتے ہیں نا رسول اللہ کے ممبر پر بیٹھ کر ان کی تحریفیں کریں میں جو رسول اللہ کے نام آپ کے ممبر پر بیٹھ کر ان کے نباسوں کی بات کروں میں ان کے دشمنوں کی کیوں بات کروں ان کے دشمنوں کا ممبر کوئی حیرت وہاں چلے جائیں رسول اللہ کے ممبر پر بیٹھ کر حسن کی توہین نہ کریں حتیٰ کہ انہوں نے اپنے بچوں کا نام حسن اور حسن رکھا العحمہ السلام لکھا اب یہ سارے چیز خوٹنے ہو حسین علیہ السلام کہتے ہیں بھائی بخاری شریف سے نکال دی وہاں فاطمہ علیہ السلام لکھا مطمئے حسن علیہ السلام سے آئے میرے پاس چھوٹے سے بچے ابراہیم کے لیے علیہ السلام لکھا جو پہت ہو گیا تھا رسول اللہ کی بچی امیں کرسوم کے لیے علیہ السلام لکھا تم کونسا دین لیے پھرتے ہو امام بخاری سے زیادہ دارا نعر و راتار شوقانی کی پڑھو صبح علیہ السلام پڑھو بسکون سین وہ کہتے ہیں بنو تے دو حاتمتائی کا قبیلہ وہاں مل جاتے ہیں حسن حسین حوالہ دیا لغت نبیسنے کہ وہ حسن ہے سین پر جزم ہے حسن یہ حسن ہے پر بھی زبر یہ حسن ہے رسول اللہ کا بچہ وہ حسن سین پر جزم اور دوسرا نام جو وہاں پائے جاتا ہے حسین زیر ہے نیچے آر آگے یہ ہے یہاں ہے حسین اس لئے حسن حسن حے پر زبر سین پر زبر اور حسین یہ نہیں کسی کے نام رکھے یہ اللہ کے رسول کے بچوں کے رکھے گئے اور جب ہم صحیح بخاری میں پڑھتے ہیں کیا کروں وقت ہی نہیں ملتا اللہ کا رسول جب اپنے بچوں کو دم کرتا تھا حسن اور حسن کو سے کیا کہتا تھا اس وقت کن کی مثال دیتا تھا فرماتا تھا اللہ کا رسول علیہ السلام کہ یہی وہ دم ہے جو میرا باپ ابراہیم پرے بیٹے اسماعیل اور اسحاق پر کرتا تھا کن کا حوالہ دیتا تھا حسن اور حسین کو کن کے ساتھ ملاتا تھا کہ جیسے میرا باپ ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کو دم کرتا تھا میں اسی لفظ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے بچے حسن اور حسین کو دم کرتا اس لیے میرے بارے میں کہتا تھا کہ مولا کو روک دوں گا یہ کروں گا روتا رہا ہے ٹھیک تا رہا ہے میرے جسم میں جب پھک جانا ہے میں اللہ کے رسول کی اولاد کا دشمن نہیں ہو سکتا میرے جسم میں یہ سما گئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میری سب سے بڑی سازی ہے کہ میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے تو ایک بات ہے کہ میں رسول اللہ کی عطرت کا اور حضور کی اولاد کا خادم ہوں ان کے پاؤں کا گرد راہ اپنے آپ کو سمجھتا ہوں اور یہ کوئی جذباتی بات نہیں میں نے اس پر ہزاروں دفتر پڑے ہیں حدیث کے تاریخ کے تفسیر کے فقہ کے علم اکرام کے یہ باتیں صرف تاریخ میں نہیں ہر دگہ بیس ہوئی تفسیر کی کتابوں میں علماء نے بیس کی ہے حدیث کی کتابوں میں بیسیں ہوئی ہیں فقہ میں آئی ہے اس لیے ان دفاتر کو تم دریا برد کرنا چاہتے ہیں اور ممبر رسول پر بیٹھ کر جھوٹ بوٹ پر رسالے لے کر چاہتے ہو کہ اس آسمان جیسی روشن باٹ درمیان امتان کہوان جناب ہم تیو حرف قد ہوگا اللہ در کتاب کہتا حسین کو سمجھنا ہے تو جیسے قرآن مجید نے سورہ اخلاص ہے نا سب سے عالی اس طرح امت میں اس وقت ان سے بہتر کوئی نہیں چاہتا وہ کہوان جناب آسمان کا برند ستارہ تھا تم پاؤں کے نیچے دان روانا چاہتے ہیں جاؤ رونتے رو تمہارا عشر اللہ تعالی یدید اور شمر اور ابن زیاد کے ساتھ کرے اور اللہ تعالی کیامد کہہ مجھے اپنے رسول اور اس کی اولاد کے قدموں میں دکھا دے دے میں ان کا ایک ادنا غلام اور کتا بند ہو میرے لئے بھائی یہی سعادت ہے آپ جو پسند کرنا چاہتے کریں وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالی اللہ خیر خلقی محمد اللہ علیہ واصحابید میں الحمدللہ وسلام علیہ عبادہ اللہ اصطفاء اعلان خلافت راشدہ منکمری بازار کانفرنس بارہ فروری بروز اتوار بعد نمازشہ خلافت راشدہ کانفرنس منقد ہو رہی ہے جس میں دید علامہ اکرام تشریف لارہ ہیں شرکت کی پر زور اپیر ہے منکمری بازار فیصلہ بعد بارہ فروری بروز اتوار بعد نمازشہ تحریک اسلامی کے اتماع پرسوں بروز اتوار مورخہ تیرہ دو پانچ وقت نو بجے شروع ہوگا احباب شرکت فرمائیں مہ فروری قائفت مسجد کے گیٹ پر حاصل کر رہے ہیں کاری شکل اللہ صاحب سے رسالہ لے لیں موجودہ اسلامی میں انہوں کے نام کب اور کس نے رکھے تھے اسلامی میں انہوں کے ترتیب یعنی پہلا اسلامی میں مرمہ مرمہ کے صدار میں کس نے تجیب برائے میرے میں انہوں کے جواب دے کر مشکور میں لمبا ہو جائے گا خلاصہ یہ ہے کہ ستارہ ہجری میں سترہ ہجری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں مشورہ کیا کہ یہ خط جو آتے ہیں اور حساب کتاب صوبوں سے آتا ہے اس میں لکھا ہوتا شعبان میں یہ کرو رمضان میں کرو کوئی پتا نہیں چلتا کہ پیشلے رمضان کی بات آگے گی اس لیے مسلمانوں کو بھی چاہیئے کہ اپنا کوئی حسان مقر کرے تو اس وقت پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے صاحبہ کے مشورہ سے یہ سان ہجری مقر ہوا سترہ ہجری تھی حضرت عمر الممیمہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ تھا اور پھر سب نے یہی تجزید کیا کہ محرم کا مہینہ جو اس کو اپنا کیلئے چوننا چاہیئے کیونکہ آپ کو پتا کہ بارہ مہینے سال کے جن میں سے چار مہینے اربع تن حرم عضب کے مہینے چار حرام کیا اللہ نے تین اکٹھے ہیں زلقادہ زلحجہ اور یہ محرم یہ حج کے لئے اربعوں نے مقر کیے تھے اللہ نے انہیں حجید جیدی ورنہ حج نہیں ہو سکتا تھا جس طرح عرب کے حالات تھے حرم سے باہر تو لوگ اس کے لئے جاتے تھے ڈاکے پڑھتے تھے حج کے لئے اللہ نے ان کے دلوں میں ڈال دی کہ یہ تین مہینے تلواریں میان میں کر لیے ڈاکوں کے قبیلے بھی کیل ٹھوک جاتے تھے اپنی تلواروں پر دو مہینے آنے جانے میں لگتے محرم تک پھر اپنے گھروں میں پہنے یہ تین جو مہینے تھے یہ حرام اکٹھے ہیں اور ایک رجب ہے جو عمرے کے لئے رکھا ہوا تھا کہ بعد میں عمرے کے لئے آتے تھے پھر لوگ جب سفر کے نسان مٹ جاتے تو چار مہینے تو یہ حرام مہینہ جو ہے حرام کہتے ہیں عدب والا حرام بونی کے نزات عدب والا مہینہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں یہ ہوا اچھا فتاوہ آن لائن کی ویڈیو کے سیڈی جو بھی تک ریکارڈ ہو رہی حکیم عمد السلام سے مل سکتی فتاوہ آن لائن پر میں جو جواب دیتا ہوں تبرک پیش خدمت میں میر بانی فرق کلمہ تیبہ یاہیو یاقیمہ یاقیمہ یہ مولانا حکیز اللہ صاحب کے بچے نے یہ ساری تیار کی ہیں گھروں میں سجانے کے لیے بہت اچھی چیزیں ان سے لے لیں ببرکت کلمہ اپنے گھروں میں ہونے تھی ہم نے دو ماہ پہلے اعلان کیا تھا مولانا کے ساتھ عمرہ کرنے کا یہ اعلان دوبارہ سن لیں دور آیا جا رہا ہے بیس کے قریب لوگوں نے نام لکھا دیئے تھا وقت قریب آ رہا لکھا دے نام انشاءاللہ ہم نے دو ماہ پہلے اعلان کیا تھا مولانا صاحب کے ساتھ عمرہ کرنے کا تقریباً بیس آدمیوں نے نام دکھوا ہے تھے پندرہ مارج تک اپنے پاسپورٹر پچیس ہزار روپے اڈوانس جمع کراتے ہیں جو لوگ مولانا کے ساتھ عمرہ پر جانا چاہتے ہیں شکریہ یہ اعلان آپ لوگوں کے تک دوبارہ پھچا دیا اس لئے پندرہ مارج تک اپنے پاسپورٹر پیسے جو ہیں وضاحت سب تک پھچا دیں تا کہ یہ کافلہ بند ہے اور ہم ویسے ہی جیسے میرے آقا مولا ساری عمر کی کمائی لے کر پھر حجت وضا میں گئے اور سارے عرب میں اعلان کر دیا ایک ہی حج آپ نے کیا نا اور وفاد سے چند مہینے پہلے کہ میں اللہ کے گھر میں حاضری دے رہا ہوں یہ گلدستہ ہے میرے ہاتھ میں جو لاکھوں بندے میں نے تیار کی ہے پھر کیسے بنا صحابی کہتا ہماری نظر آپ کی اونٹنی کے آگے پیچھے نائیں بائیں جدر جاتی تھی ساری ہی سار نظر آتے تھے اور اللہ کی طرف سے بھی حکم آیا کہ ان کو ذرا کہیں کہ لبیک اونچا کہیں مجھے مزا آتا تو وہ کافرہ کیسا تھا اور جب حضور نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ یہ شاید میری آخری ملاقات اور پھر تم مجھے نہ دیکھ سکو اس لیے سارا عرب آ گیا اور حدیث پاک میں آتا ہوتے ہیں آ رہی ہیں بچے آ رہے ہیں میدان عرفات میں میں آپ کی اونٹی گرد اور سارے ایک دوسرے کہتے ہیں حالا محمد حالا یہ اللہ کا رسول ہے بھئی سیر ہو کر دیکھ لو حضور نے اعلان کر دیا کہ پھر ملاقات نہیں ہوگی اس لیے کوئی پتہ نہیں کہ زندگی کا یہ آخری سفر ہو تو اگر لوگ پر جانا چاہتے ہیں تو اللہ توفیق دے تو ساتھ چلیں انشاءاللہ میرے اور آپ کے لیے یہ سفر اللہ ببرکت کرے گا اللہم صلح علیہ سیدنا و مولانا محمد و عالی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم اللہم مغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء امن والانبات ان اللہ یامر بالعدل والإحسان و ایتائی ذلقرب و ینان الفحشاء والمنکر والبغی یائزوكم لاللہ کم تذکرون محمد و آلہ و صحاب اللہم منصور الاسلام والمسلمین و افضل الکافر و المشیق ربنا فرغلائنا صبر و طب اقدامنا و انصرنا الکوم الکاتری ربنا لا تجلنا فتنة الکوم الظالم و نجینا برحمت کام الکوم الکاتری اللہم احسن اقبتنا فی الامور کل و اجرنا من خیزی دی